اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ربینہ اور آلہ روکہ میں جیس بیماری کے بارے میں بتاؤں گی یہ بہت زیادہ اس وقت غرمی کی وجہ سے ہو رہی ہے بچوں میں بڑوں میں لڑکیوں میں اور بزرگوں میں سب میں یہ بیماری ہو رہی ہے جنگ کی گرمی دانوں کی گرمی دانیں بہت زیادہ نکل رہے ہیں خارش ہو رہی ہے اور اس کا علاج میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا پہلے میں نے ایک سیرپ بتایا تھا آپ لوگوں کو الرجی کا سیرپ کہ اس کو پی یں استعمال کریں اور ایک میں نے خون صافی بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ یہ ہمارے ہومیوپیٹک میں کینٹ والوں کی صافی ملتی ہے اس کو استعمال کریں پییں تو خون صاف ہوگا لیکن کچھ مریضوں میں ایسا وہ خون صافی سے جتنے دانیں جسم میں ہوتے ہیں وہ تو نکلیں گے گرمی سے خون صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر تھوڑا سی جیسے بچوں کو ہے اور بزرگوں کو ہے ایچین ہو رہی ہے بہت زیادہ گرمی سے جو خواتین کچھن میں ہوتی ہیں ان کو گرمی ہو رہی ہے اور گرمی دانیں ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں سے میں نے پہلے بھی کہا کہ ویٹیمن سی کا استعمال ضرور رکھیں ویٹیمن سی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے گرمیوں میں ہمارے کے لیے ویٹیمن سی کا یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ پھلوں میں ویٹیمن سی اتنا زیادہ ہوتا ہے ویٹیمن سی والے پھل استعمال کریں لیمن استعمال کریں پیاس کھائیں پیاس پہ لیمن ڈال کے تو یہ پیاس انٹی سیپٹی انٹی الرجی یہ آپ لوگوں کو الرجی سے محفوظ رکھتی ہے اور یہ انوووٹ ویٹیمن سی کا سیرہ پہ ہی ہے تو اس کو آپ لوگ استعمال کریں ایک ایک چمچہ جب آپ لوگ استعمال ایک ایک چمچہ کریں گے اس کو تو یہ جو آپ لوگوں کی جو بیماری ہے یہ ویسی ختم ہو جائے گی استعمال سے پینے سے ہی اور دوسری جو آپ لوگ سبزیاں استعمال کریں اس وقت بخریت کے بعد لوگ آئیں گے گوش اور ایسی بادی چیزیں کھا رہے ہیں سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ایک یہ ہیموزیکس یہ سیرہ یہ آرہا ہے لوشن اس کو استعمال کریں یہ اہمومیو اربل سیرہ پہ یہ اربل کا بہت اچھا سیرہ اس کو جو بچے جن کے بہت زیادہ گرمی دانے ہو رہے ہیں پارڈر لگاتے پارڈر لگانے سے بھی تو یہ والا ہیموزیکس یہ ایک لوشن ہے جس کو آپ سکین پر لگائیں وہ لڑکیاں ہیں جن کے چہرے پر دانے ہو رہا ہوں اس سے سکین فیئر ہو جاتی ہے فیئر کے لیے بھی بہت زبدست ہے کہ اس کو آپ گرمیوں میں لگائیں گرمیوں میں پورٹس جو کل جاتے ہیں اوپن پورٹس ہو جاتے ہیں پسینے آتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ اس سکین میں آپ لوگوں کو اس کا فیس واش بھی دکھاؤں گی فیس سوپ بھی یا آگے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس کا یہ ساری پروڈیکٹ اس کی دکھاؤں گی یہ بہت زبدست پروڈیکٹ ہے اس کو استعمال کریں گرمیوں میں اس کا میں آئل بھی ہے ہربل آئل بھی ہے بال جن کے جھڑ جاتے ہیں جن کے اس وقت اس موصل میں بال بہت رائے ہو رہا ہے ان کے لیے اور ڈینڈریف کے لیے میں آپ کو یہ سارے سب کے بارے میں بتاؤں گی سب ساری پروڈیکٹ کے بارے میں پہلے آپ لوگ یہ گرمی دانوں کے لیے اور جو ایکنی جن کے چہرے پر ہو رہی ہے تو یہ پہلے اپنا فیس واش کر لیں اور فیس واش کرنے کے بعد یہ آپ استعمال کر رہا ہے اور ویٹیمین سی کا استعمال ضرور رکھیں سبزیاں کھائیں مرچیں بہت کم استعمال کریں سرکہ استعمال کرتے ہیں گرمیوں میں سرکہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے سرکے میں پیاز ڈال کے جو استعمال ہوتی ہے وہ بہت عرصے سے ہم اپنے اب آج داز سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ سرکے میں پیاز ہوتی ہے گہی استعمال کریں ایسے چیز گرمی میں گرمی دانے نہ ہو اور بڑوں کے لئے میں نے ایک ملنگا بتایا تھا وہ شگر والوں کے لئے بھی ہے شگر والوں میں دانے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں گرمی دانیں تو جب آپ لوگ استعمال کریں گے ویٹیمین سی اور یہ والا جو میں نے آپ کو جیل بتایا ہے یہ لگائیں بہت جلدی فائدہ ہوگا آپ لوگ اور جو ادھر ادھر کے ٹوٹ کے اور یہ کرتے ہیں اور اس کی انخراب کر لیتے ہیں گرمیوں میں اس کی انخراب ہو جاتی ہے تقریبات ہو رہی ہیں لوگ شادیوں میں جا رہا ہے اور اسکین پھر وہ خراب پروڈیکٹ استعمال نہ کرے لوشان چیزیں ہیں جو اتھینٹک چیزیں ان کو استعمال کریں تاکہ اسکین ایک ہی بار سائی ہوتی ایک بار دانیں نکل آئیں تو اسکین پہ جو داپ دھپے ہو جاتے پھر وہ نہیں جاتے بہت مشکل سے بہت مشکل سے جاتے ہیں وہ تو پہلے ہی آپ لوگ اتیاد کریں اور میری ویڈیوز کو جو فرس ٹائم دیکھتا ہے تو سبسکرائب کر دیا کریں لائک شیئر اس لیے ایک آپ لوگوں سے ایک دفعہ کہتی ہوں کہ اس وقت صدقہ جاریہ کریں کہ لوگوں تک پہنچائیں جو بیماریاں آپ کو ہیں وہ آپ کی خود بخود صحیح ہو جائیں گی جب لوگوں کو آپ یہ ویڈیوز پہنچائیں گے کیونکہ جو دوسروں کی بھلائی سوچتا ہے دوسروں کے لئے اچھائے سوچتا ہے اس کی خود بخود ساری بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کی زیادہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اللہ حافظ